گسل جنابت میں یعنی ناپاکی کا جو گسل کرتے ہیں اس گسل میں اگر ہم کلی کرنا یا ناک میں پانی پہنچانا بھول جائیں مکمل نہا کر اٹھ گئے فارغ ہو گئے اب بعد میں پتا چلا کہہ رہے ہم تو کلی نہیں کیے تھے ہم تو ناک میں پانی نہیں ڈالے تھے اب ہمارا تو گسل ہی نہیں ہوا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے بلکل نماز بھی پڑھ چکا ہو گسل وغیرہ کیا جاکہ نماز پڑھ لیا اب بعد میں اس کو پتا چلا کہہ رہے میں تو گسل کیا تھا تو انہایا جب تھا تب تو کلی ہی نہیں کیا تھا اب کیا حکوم ہے اس کے لئے مسئلہ کیا ہے میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا ذرا یہ سمجھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فتوہ دیا کرتے تھے جیسا کہ دارِ کتنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں دارِ کتنی میں حدیث نمبر چار سو تیئیس ہے علاہ السنن میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو ساتھ کھول کر دیکھئے گا مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کبیری میں صفہ نمبر پچاس پہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر آٹھ صفہ نمبر ایک سو ساٹھ پہ احسن الفتاوہ میں جل نمبر دو صفہ نمبر تیئیس کھول کر دیکھئے گا یہ مکمل وضاحت کے ساتھ مسائل ملیں گے اگر آپ نے کلی نہیں کی ہے یا پھر ناک میں پانی نہیں ڈالا ہے آپ گسل سے مکمل فارغ ہو گئے ہیں تو اب آپ کو دوبارہ گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا ضروری ہے کہ آپ کلی کر لیں جائیں اور ناک میں پانی ڈال لیں اگر آپ کلی نہیں کی ہیں تو کلی کر لیں اگر آپ ناک میں پانی نہیں ڈالیا ہے تو ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈال لیں بعد میں بھی تو آپ کا گسل مکمل ہو جائے گا ناکیں اٹھ چکے ہیں تب بھی یعنی اب دوبارہ پھر سے گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی اگر کوئی حصہ آپ کا سوکھا رہ جائے آپ کو پتا چلا کہ آپ مکمل گسل کر لیے ہیں اور کوئی حصہ آپ کا بھیگا مطلب گیلا نہیں ہوا تھا پانی وہاں پہنچا نہیں تھا آپ کو بعد میں پتا چلا اب دوبارہ گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی جگہ کو اچھی طرح سے پانی میں پھر سے دھو دیجئے آپ کا گسل مکمل ہو جائے گا اگر آپ نماز پڑھ چکے ہوں اب بھی آپ کے لئے یہی کرنا ہے جو ابھی بتایا اور نماز اگر پڑھ چکے ہوں تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی کیوں اس لئے کہ آپ ناپاک تھے پاک ہی نہیں ہوئے ہیں گسل ہی آپ کا درست نہیں ہوا ہاں اگر آپ پر گسل ضروری نہیں تھا آپ تو ایسے ہی نہ رہے تھے تو پھر آپ پاک تھے تو آپ کا جو ہے بالکل نماز بھی درست ہو گئی اگر آپ ناپاک تھے تو آپ پاک ہی نہیں ہوئے کیونکہ گسل ہی آپ کا نہیں ہوا جب آپ ناپاک ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی ذرا مسئلہ وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائیں غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں